السلام علیکم کیا علماء یوٹیوب فیملی کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر وافق کے ساتھ ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو صحیح تندوسی والی زندگی اطاع کرے اور ہر بیماریوں اور ہر تکلیفوں سے محفوظ رکھے آمین یارو بلالامین اور آج کا ویلاگ سٹارٹ کرتے ہیں ہم افتاری سے افتاری کے لیے میں بنا رہی ہوں آمینی طبیعت نہیں ٹھیک ہے اس لیے کہ سروائیکل کا پین سٹارٹ ہو گیا تھا اور ڈاکٹروں کو چیک کروایا ہے تو ایم آرائی کروایا ہے تو وہ ہڈی میں جوینا میرے گیپ آگیا ہے ایک ہڈی میں گیپ آگیا اور ایک بون جوی وہ سٹریٹ ہو گئی ہے تو اس لیے میں نے اب جوینا کالر اس نے ریکمینڈ کی ہے اب میں نے کالر پہن کے رکھنا ہے اگر کالر نہ پہنوں رات کو میں نے اتارا تھا اور پھر جب صبح اٹھی ہوں تو میرا ہاتھ ساری بازو بھی نہیں سویل تھی اور سن ہو جاتی ہے ٹانگ بھی سن ہو جاتی ہے اور ایک سائٹ یا رائٹ سائٹ ساری سن ہو جاتی ہے اور سویل ہو جاتی ہے تو پھر کافی پرابلم کی بات ہے یہ سیریس سیریس تو لینا پڑے گا اس کو اور کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے اللہ پاک اگر تکلیف دیتا ہے تو شفاہ بھی وہی اتا کرتا ہے انشاءاللہ آپ بھی سب میلے دعا کیجئے کہ اللہ پاک مجھے صحیح تندوسی والی زندگی اتا کرے اور جلد جلد ٹھیک کر دے اور ہمت والی تو ہم ہے انشاءاللہ پاک سیب دے گا اللہ تعالی کی ذات سیب دیتی ہے اور تکلیف بھی اس کو دیتی ہے جو اس کے قریب ہوتا ہے اس لیے کہ وہ مجھے یاد کر سکے بندہ بندہ مجھ سے دور نہ ہو جائے تو دسترخون میں نے ڈال دیا ہے سپیشلی آپ میلے دعا کیجئے گا دسترخون بھی چھا دیا ہے آج سنڈے تھا اور آج جو اینا میرے بچوں نے کافی ہلپ کروای ہے کیونکہ میری میٹ کی ایت تھی آج کسٹرن ہے وہ تو بچوں سے میں نے پوچھا بگرہ لگوایا ہے کافی انہوں نے میری ہلپ کروای ہے اور پھر صفائی کر کے تو میں نے شاور گرہ لیا ہے نماز بیار پڑھی زہر کی اثر کی اور پھر میں کچن میں آگئی ہوں آج میں نمکین گوش بنا رہی ہوں کیونکہ ڈاکٹر نے مرچ مسالے مجھے منع کر دی ہے اور بچوں کو بھی میرا کھانا بہت پسند ہے کہتے ہیں ممہ مرچے نہ ہی ڈالیں تو اچھا ہے اور ساتھ میں قدو کا رائطہ بنانے لگی ہوں قدو میں نے لیئے اس لیے کہ اب انہوں نے مجھے بادی چیزیں ساری منع کر دی ہیں ڈاکٹر نے آلو ہوگے چاول ہوگے ڈالیں ہوگی اور مرچ مسالے سارے منع کر دی ہیں تو اس لیے میں نے قدو لیا ہے قدو کو میں نے بوائی کر دی ہے قدو کش کر کے اور پھر میں نے دہی گھر میں بنا دی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی شان اللہ تعالیٰ کی نحمتیں رحمتیں اور برکتیں جس نے ہمیں عطا کی ہیں اور پھر میں نے سفید زیرہ ڈال دی ہے اس میں اور سالٹ ایڈ کی ہے اس میں کشمنی ایڈ کر لی کل میں نے بنایا تھا اس میں میں نے جو اینا منٹ بھی ایڈ کر دیا تھا پودینہ لے کے گرائنڈ کر دیا تھا کیونکہ گرین چیلی بھی منائے کسی قسم کی بلیک ریڈ گرین کوئی بھی مرچے مسالے ڈاکٹر نے بنا کر دی ہے اور پھر میں جو ہے اس میں قدو میں نے قدو کچھ کر لی اور پھر میں دہی میں آئیڈ کر دوں گی اور بہت ٹیسٹی بنتا ہے اور افتاری کی ٹائم ہم نے یہ کھانا ہے ساتھ میں نے روٹی بنانی آج انشاءاللہ پکوڑے پکوڑے سب کچھ منا بناوں گی انشاءاللہ بچوں کا روزہ نہیں ہے اس لیے قرر تولین کا ہے بڑی والی بیٹی کا ہے میرے میاں کا ہے اور میرا ہے روزہ تو میں چھوڑتی نہیں ہوں تو اس لیے میں نے کہا کہ ایسا کچھ بناوں کہ چپ ہو جو شور نہیں اور میں بائی زبر کر رہی ہوں یہ تنگ کر رہے ہیں آباس صاحب آباس نے ٹوپی پہنی میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آباس لک ایک می ہاں ہاں آباس بہت شریف بچے بنے آج آباس نے بہت ہیلپ کروائی ہے میری آباس آپ نے بہت ہیلپ کروائی ہے میری آباس آپ نے بائی سینڈ موش کی ہے نا تو ٹاکی بھی دھوکے دیئے آباس بہت اچھا بچہ ہے اللہ تعالیٰ کامیاب کرے بچے بہت اچھے ہیں ہیلپ کی ہیں انہوں نے میری ان کی چاچی بھی آئی بھی انہوں نے بھی کافی میری ہیلپ کی ہے اور انہوں نے مجھے قدو چھیل کے دیئے پھر قدو کش کر کے دیئے پھر مسالہ بنا کے دیئے ایکچیلی میں نے کالر ڈالا ہوا تھا تو وہ بھی ظاہر بات ہے اپنے ہون تو تکلیف میں کام آتے نا دکھ میں تو اپنے ہوتے ہی اس لئے ہیں بہت اچھے ہیں اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر دے صحیح تندسی دے ان کو بھی اللہ پاک صحیح دے وہ بھی بیمار رہتی ہیں پر بڑی حمد والی ہیں وہ بھی اور اللہ پاک مجھے بھی صحیح دے پلیس آپ سب میلے دعا کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اور اللہ پاک آپ کو بھی صحیح دے یہ ہمارا جی رائطہ تیار ہو رہا ہے اس میں اگر آپ پودینہ ڈال دیں کل میں نے ڈالا تھا آج میں نے کہا سا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے پھر کھایا جاتا ہے پھر بھوری اتنی ہوتی اور یہ ہے کہ بسم اللہ کر کے آپ کھاؤ شکر اللہ کر کے تو پھر آپ کو بیمار کھانا بھی بیمار نہیں لگتا اگر آپ یہ دیکھو آپ نے سے نیچے والے کو کہ وہ کتنے بیمار ہیں کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کو جو ہے روٹی بھی ڈاکٹر نے منع کر دیا اللہ تعالیٰ کی نیمتیں بھی وہ کھا نہیں سکتے تو ہم یہ تو نہیں کہ سب کچھ منع ہے کھا تو سکتے ہیں الحمدللہ پر یہ کہ مسالہ ہی منع کیے ہیں کچھ عرصے کے لیے انہوں نے منع کیے ہیں اور پھر جب سیٹ ٹھیک ہوگی تو پھر دوبارہ سے کھانا شروع کر دوں گی انشاءاللہ تو آپ پلیس میلی دعا کیجے گا اور آج کا ویلوگ بس چھوٹا سا بناؤں گی کیونکہ میں نے کہا میں یوٹیوب فیملی ان کو بھی بتاؤں کہ میں بیمار ہوں اور میلیے سیت کے لیے دعا کیجئے گا اور یہ آٹا میں نے گون کے رکھ دیا تھا کیونکہ آپ کے ساتھ ٹچ رہیں تو سیت بھی صحیح رہتی ہے کیونکہ آپ فیملی ہیں میری آپ میلی دعا کریں گی انشاءاللہ اور کسی کی آمین کے ساتھ جو آمین ہو جاتی ہے قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے کسی کی دعا جو ہے نا ہماری دعاوں کی منتظیر ہوتی ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے یہ آٹے میں چونٹیاں گھوم رہی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ لیں انہوں نے گھر بنا لیا ہے یہ دیکھیں یہ بھی کھا رہی ہے یہ بھی کھا رہی ہے ان کو بھی خوراک مل رہی ہے اب آٹا ہم دوسرا ڈالیں گے ترمی آٹے میں چونٹیاں ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کھوجے مار کیسے کھائے جا رہے ہیں اب آباز کھا رہا تھا آباز کا بہت فیوریٹ ہے ماشاءاللہ وہ دیکھ سکتے ہیں چھپ رہے ہیں یہ چوڑ پکڑا گیا چوڑ کدر گیا وہ آباز دیکھ سکتے ہیں اسے شرم آریا آباز کو کھا لو آباز آجو اب یہ رہیتہ تحریم رکھ دو یہ رکھو تھنڈا ہو دیکھو اس میں آئیز ڈال دیں گے ٹھیک ہے بس میں آپ روٹیاں بنانا لگی ہوں ہمارا یہاں پر سالن بھی ریڈی ہو گیا اب میرے ہزمن آگے اب میں بائی بچ آتی ہوں آپ سے دیکھو آباز آبی لے لو آباز یہ بیٹا یہ سب کو میں نے روز ایک ایک دینے ٹھیک ہے یہ شفاہ ہے زتون کے تیل کو نبی پاک سرکاس صلی اللہ علیہ وسلم یہ آلیب ہے ٹھیک ہے گرین آلیب اور یہ دعائی کی طور پر آپ نے روز ایک ایک لینے دستخون پر لانے میں نے سب کو دعائی کر کے دینے ٹھیک ہے آپ نے میر بانی مہا سے خود نہیں اٹھانا اٹھانا ہے تو بھر بوتل گر کے ٹھوٹ جائے گی آبے فکر ہو یہ میرا آپ کے ساتھ باتا ہے بوتل ٹھوٹے گی نہیں اتیاز اٹھاؤں گا بعد دو دنوں گا باقی بان کر اس ہی جگہ ہی ٹھیک ہے باتا آپ سے ٹھوٹے گی نہیں تمہیں میں کیا کہہ رہی ہوں تم آگے سے کیا کہہ رہی ہوں مجھے ہم نے یہ کہا ہے کہ بوتل ٹھوٹے گی کھانے کا نہیں آپ نے ملت کیا میں نے کہا ہے کہ کھانا نہیں ہے بس سب کو میں نے کہا ہے کہ دستر خان پر رکھنا ہے روز میڈیسن کی طور پر ایک ایک لینے ہیں ٹھیک ہے اولیو ہے یہ ان کو شفاہ ہے اور زیادہ بھی نہیں لیتے ہیں ہاں ہاں نبی پاک سرکات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ ٹھیک ہے پکا وعدہ ہے کہ میں جائے نہ اتیاز سے اٹھاؤں گا اور کھا کے دوبارہ رکھنے گا آگے بھی تو ایک تو روزہ نہیں ہے تیرا اوپر سے چوڑی کر کے چیزیں کھاتا ہے چوڑی کر کے بھی کہیں کہ ساڑوں کو سامنے دکھائیں گے کہ زنزل لگے آج کا ویلوگ دیکھیں ہماری سیمپل سی افتاری اب ڈاکٹر نے منہ کر دی ہیں چیزیں اس لئے میں زیادہ پرہیز کر رہی ہوں یہ آپ جو دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر نے بلکل کہا ہے کہ اگر آپ اس کو احتیاط نہیں کریں گی تو اس کا اوپریٹ تو ہے اوپریٹ کرتے ہیں تو کامیاب نہیں ہیں انسان پیرالائز ہو جاتے ہیں اور آپ کا رائٹ سائیڈ ہے آپ کی اور لیفٹ سائیڈ بھی آپ کی پیرالائز ہو سکتی ہے اگر آپ مثلا سننے ہیں جس طرح آپ کی باڈی رائٹ سائیڈ تو اگر آپ سوئے ہیں تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بازو یا ٹانگ اٹھیں یا نہ اٹھیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے تو پرہیز تو کرنے ہی پڑے گا انشاءاللہ اور آپ کی دعائیں بھی ہیں میرے ساتھ اور اللہ تعالیٰ مجھے صحت تندوسری والی زندگی اطاع کر دے گا اور جلد از جلد میں فٹ فارٹ ہو جاؤں گے انشاءاللہ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ بیماری میں بھی اللہ تعالیٰ نے حمد دی ہے کام کرنے کی تو جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر اداع پر اتنا کم ہے اور اب میں آئی ہوں کچن میں روٹیاں میں نے بنا دی تھی اور مٹن بھی بنا دی ہے اب ہم نے کرنا ہے کھانا کھانا ہے اب میاں میرے نماز پڑھنے ہی چلے گی ہیں اور میں بھی نماز پڑھنے لگی ہوں ٹھیک ہے اور آپ سے چاہتے ہیں انجازت اور اگر آپ کو میرا ویلوگ اچھا لگا ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا کیونکہ ہر آنے والا نوٹیپیٹیشن آپ تک ضرور پہنچیں اب میں نماز پڑھنے لگی ہوں اور آپ بھی پریس مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اجازت چاہتی ہوں ملتی ہوں نیکس ویلوگ میں بہت دل کرتا ہے روز ویلوگ بنانے کا بس صحیح کی وجہ سے نہیں بنا سکتی ہوم ٹور بھی آپ کو دینا ہے وہ بھی بس پینڈنگ ہو گیا ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری ہے میں تو مجھے تو اللہ تعالیٰ پر اتنا بھلی ہے اتنا ایمان ہے میرا کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کتنی بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے اور سب سے بڑی بات کہ بیماری جو ہے نا وہ ڈائیگنوز ہو گئی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے بیماری اگر ڈائیگنوز ہو جائے تو پھر آپ کی بیماری کا علاج سٹارٹ ہو جاتا ہے پھر اس کے مطابق جو ہے نا اکارڈن پہ آپ میڈیسن لینا شروع کر دیتی ہو تو پھر آپ جلد جلد ٹھیک ہو سکتے ہو چلیں اجازت چاہتی ہوں ملتی ہوں نیکس ویلوگ میں اور اللہ حافظ